جو تمہاری روچی کا بسے ہوتا ہے اس میں تمہیں آنند برتتا ہے برتتا ہے نا اور جو تمہاری روچی کا بسے نہیں ہوتا اس میں آنند نہیں برتتا انتظر میں ہے آپ چھے سبجیکٹ پڑھتے ہو جب انسٹوڈنٹ تھی پڑھتے تھی تو اس میں سے مانکہ جلو میٹس کرنے میں جاتا ہو اور انگلیس کرنے میں انگلیس آتی نہیں تو تکلیف ہوتی ہے بہت پریزانی ہوتی ہے تو بورنگ کونسا لگتا ہے تکلیف پڑھنے تو وہ بھی پڑھے گا کیونکہ پاس ہونا ہے لیکن وہ پڑھنے میں مجھا نہیں آتا جو محس پڑھنے میں مجھا آتا ہے ایسی آچارے کہتے ہیں کہ سوادیائے کا فل تمہیں کم ملے گا تمہیں آتمن بھوتی کم ہوگی تمہیں بیدگیان کم ہوگا جب تمہیں سوادیائے میں بیٹھ کے ایسا آنند آوے مانو کسی نے امرتے دیا تو میں تک کی بات سنکے ایسا لگے پربو اس کے علاوہ کچھ نہیں ساڑھے آٹھ بجے ہی نہیں یہیں بنا رہا ہوں ایسا جیسے دکان ہوتی نا اب یہ لوگ ڈاؤن میں دکانداروں سے کہہ دیا کہ وہی ساتھ بجے تک کھولو پھر چھے بجے چلتے تھے بھی چل رہا تھا پیچھے چھے بجے تک کھولو تو دکاندار کہتے تھے نو بجے تک کھولو وہاں نو بجے تک بیٹھنے کے لئے لالا آئے تھے کہ نہیں گورنمنٹ کہی چھے بجے چلا ہونا گھر کہہ رہا نہیں بھائی صاحب ایسا سوادیائے میں کہ بھائی صاحب ساڑھے آٹھ جلدی ہو اور گلتی سے ساڑھے آٹھ ہو جاؤں تو اس کے بعد نہیں ہو تو انترانج میں آچارے کہتے ہیں کہ تم پہلے اپنی پرنٹی چیک کرو کہ مجھے واسطوں میں آنند آتا ہے کہ میں دیکھا دیکھی آنند مانتا ہوں مجھے برت کرنے میں اس دن آنند آتا ہے کہ جس دن نہیں کرتا اس دن آتا ہے انتظام میں اشتیمی کا دن آتا ہے اس دن سانتی رہتی ہے کہ جس دن نہیں رہتا اس دن سانتی رہتی اس سے پتا چلے گا آپ کو انترانج پرنٹی کہ بھائی میرے کو سہج کا دھرم کا اسے پرارم ہوگا پرنام سہج نہیں ہوگی پرناموں میں اشترتہ ہوگی تو دھرم پرگٹ کیسے ہوگا آپ کو پتا ہے جو آچارے بھگوان تو نے دھان دیا لہر والا وہ ندی میں لہریں ہیں اور اپنا چہرہ دیکھنا ہے تو نہیں دکھتا لہر میں یہاں کیا لینا وہ تو دھان ہوگی سدھاند میں کیا لینا پرنام اگر پرنام میں اشترتہ ہوگی چنچلتہ ہوگی تو تم بھید گیان اور آتما اور بھوٹی کا پرسارت نہیں کرتا اس لئے سانتی چاہیے کیا چاہیے انتہ سمجھے ہیں ابھی ادھان دے دو کوئی ادھان لے ہوگا آپ آپ کو منی راج بھوجن کرنے کیسے جاتے ہیں بتا اچھا منی راج آہار کرنے کے لیے کیسے جاتے ہیں کیا سرداند میں منی راج کا آہار کو جانے کیا نہیں نہیں بدھی نہیں کیوں کم جاتے ہیں کس پرنام میں جاتے ہیں ہاں ان کو دیکھ جاتا ہے کہ اپیوگ بار بار بھوجن کی طرف جا رہا ہے انتہ سمجھ میں آیا تو پھر پھر ترنت کھان رکل جاتے ہیں آر اپیلی انتہ سمجھ میں آیا اور جب ان کو دیکھتا ہے کہ اپیوگ میں بھوجن آئی نہیں رہا آج کوئی بکلپ سل بس رم جاتے ہیں جب جب ہے نا تو بے تو منی راج ہیں کھانے جب ان کو کوئی بکلپ آیا بھوجن کا ادھکا کو پھر یوگ نہیں لگا تو پہر رہے ہیں نا تو ایسے اپنے اور نیچے کی بھومی کا کتنی نیچے کی بھومی کا ہے اچھا بتا کتنی نیچے کی بھومی کا ہے منی راج سے اپنی آئی آبارے سمجھ دشت نہیں ملہ وہ تو ہے ہی ادھا نیچے چلو نیچے تو اتنی ہے کمپریشن کرلو کہ ایک مکہ سموانی کی سمپت ادھاڑ دے رہا ہوں میں اور ایک ٹھیلی چلانے والی یہ ادھاڑ یہ گھٹت نہیں ہو رہا سہی کیوں کیوں کہ اس سے بھی کئی گناہ ہے معاملہ کیونکہ منی راج جس آنند کو بھوگ رہے ہیں جس آنند کو بھوگ رہے ہیں چوتھے گھڑستان میں سدانت کی طرف سے چلو تو چھ مہینے میں جس کی جلک ملے جرہ بہت نیک سمجھ گے نا پکڑنے لائق نہیں ٹھیک ہے اور وہ چھڑ چھڑ میں وہ جلک لے رہے سوچو بات تو ان کے آنند کی اور ہماری تمہاری کلپ نہ ہو سکتی وہ تو ہمیں پکڑ میں آتا نہیں اب منی راج کے کریہ پکڑ لیتے ہیں اب کریہ پکڑ دے ہیں جس آنند کو بھوگ رہے ہیں اس میں ایسا رہنا کچھ ہے ہی نہیں چاند نہیں چوک ہے نا چاند نہیں چوک پہ اتتی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں ہر سہر میں چھوٹے 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 بڑی ایسی مارکٹ ہوتی ہیں بہت چھوٹی چھوٹی بلے آدمی دھنگ سے کھڑا ہو جائے تو ہی ہاتھیں سے پورے کھول دے تو آدھی دکان گر جائے خیل میں ہے نا وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں کتے گھنٹے کھڑے رہتے ہیں کتے گھنٹے گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے دوسرے وہاں سے نکلتے ہیں کہتے دیکھو بچارے کی سادھوں ہے اسے نکلتے ہیں کہتے اس آدمی کے پاس جاؤ کہنا بہیا یہ سادھ نہ چھوڑ دیتے کھل میں ہے کہ اتنا دکھ کیوں اٹھاتا ہے تو وہ تمہاری طرف پر دس بار دیکھیں گا کہ کسی میں گاں میں دکھ اٹھاتا ہوں کسی نے گاں دیتے ہیں حریصہ آپ کو دیکھا آپ ایک آسن بھی گھڑے رہتے ہیں میں تو کئی دکھیں نکلتا ہوں بتاؤ ہاں ہاں بڑا دکھو ہوتا ہے اس نے کہا مورک پتہ یہ دکھان کتنے کی اور کت جگہ ہے پس آپ کتنے کی ہو سے دکھتوں تم اٹھاتے ہیں کس نے کہا پتہ تجھے نکم کتنی ہوتی ہے ایک دن کے بیس ہجار روپے کماتا ہوں بیس ہجار کتنے کماتا ہوں اب اس کا دکھ دکھے گا تم کہو گے کسی ہمیں ہی مل جاتی کہو گے کہو گے کہو گے کہو گے ایسے جب تک تمہیں بیس ہجار نہیں دکھیں گے تب تک تمہیں وہ پریسان دکھے گا انتظر میں آئے ہیں تمہیں لگے یہ کتنا پریسان آئے ہیں لیکن جیسے وہ اپنی انکم بتائے گا تم کہو گے میں تو اس سے بھی کم میں کھڑا ہو جاؤں گا لیکن بھائی میرے کو دکان دیتا سمجھ میں آیا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہی ہے اور یہ پرابلم ہے نہیں مدھر شروع پیسا ہے پرابلم ہے کہ منی راج کا انترنگ تو کچھ دیکھتا نہیں کہ وہ کون سے آنند کو بھوگ رہے ہیں پنچہ مرستان مرتی کا کوئی آنند باہر سے تو دیکھتا نہیں انتظر میں آوریس سمیدشتی کا اندر سے باہر سے تو کچھ دیکھتا نہیں اب باہر سے کچھ دیکھتا نہیں اور باہر ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ باہر جو جو دیکھتا ہے تو اگیانی کوم انی راج کی تپسیہ دیکھ کے ان کی مہمہ آتی ہے کیا دیکھتے ہیں تو ایک باہر بوجن کر رہے ہیں نگن دگمبر رہتے ہیں کھیل میں ہے نا ایسے ایسے دنیا بھر کی جو جو باعث فلیسز رہتے ہیں لیکن آپ کی یہ باس آئی ٹھیک نہیں ہے نا منی راج ایک بار بوجن کرتے ہیں نا منی راج نگن دگمبر رہتے ہیں اُلٹا نہ سمجھ لینا اور نا منی راج باعث فریسے سہتے ہیں یہ سب تو ہم سہتے ہیں بھئیہ گریب آدمی ہم ہیں وہ تو امیر آدمی ہیں ان کی تو تم کلپے نہیں نہیں کرتے تم کتنے بار روٹی کھاتے ہیں کتنے بار کھاتے ہیں دو بار پتہ ہم منی راج کتنے بار کھاتے ہیں ہر انتر موڑتوے کھاتے ہیں اور ایسا بڑی اعمال کھاتے ہیں بھائی صاحب کہ تمہیں اور ہمیں ایک بار کھانے میں جائے تو روٹی کھانا بھول جا کبھی کبھی ہوتا نا بڑے آدموں کے ہاں بڑی اعمال پانی کھایا ہوتا اپنے گھر کا پھر اچھا نہیں لگتا خیال میں ہے نا مجھا نہیں آتا کہ کچھ بھی گویر جو وہاں مجھا ہے نا ہے آہو ارد نسا کا سندہ اٹھا بند میں بنچاری سے تو اب جب تک تم انی راج کو وہاں سے نہیں دیکھو گے تب تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا جس دن وہاں سے دیکھو گے اس دن تمہیں ایسا لگے کہ کاس میں بن جاتا ابھی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ بھائیہ کیسے بنیں گے لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ پرشن ہی غلط ہے کیسے بنیں گے مونی راج بنا نہیں جاتا جب انتر کے آنند بڑھتے چلے جاتے ہیں تو مونی عوستہ ہوتی ہے اسے بیوہار میں کہتے ہیں وہ مونی بن گئے انہیں مونی درم انگی کار کر لیا اندر کا آنند آیا تو انگی کار ہوئے بنا نہیں انتر سمجھ میں آیا ایسا ہی چوہتے گرستان والے کو اس کی سردہ دکھ جائے تب اس کا آنند پتا چلے سمجھ میں گرستی کا لوگوں کو سمجھیں بھی نہیں آتا کہ سمجھ میں گرستی میں کیا ہے صاحب یہ سے کسے بھوگوں میں کیوں لگا ہے یہ کیوں لگا ہے وہ کیوں لگا ہے ایرے بھائی اس کا انترنگ سرددان تمہیں پتا ہو وہ جو اندہ انوبندی اور متحیاتی کے ہواو میں جو آنند ہے اس کے وہ تمہیں پتا ہو تب پتا چلے گا ایک ہیلمیٹ کے ساتھ گاڑی چلانا اور ایک بینہ ہیلمیٹ کی چلانا دونوں میں انتہ رہ کے ہیلمیٹ کے پہنے کے گاڑی چلاتے ہیں اسکوٹر چلاتے ہیں یا تمہارے بیلٹ میں جب سارے کاغج رکھ کے گاڑی چلاتے ہو تب کیسی پرورتی ہوتی ہے پارس نشان نشان دس پلس والے کھڑے پچاس کھڑے دو سو کھڑے ہو ایک ہیزار کھڑے ہو وہ ٹینسن ہوتا ہے سب کچھ ہے انتظام ہے اور ہیلمیٹ نہیں لگایا ہو وہ پولس کی بردی میں چپراسی بھی کھڑا بولو تو پھر کیسا لگتا ہے پھر دھک دھک ہوتی ہے متھیا ڈشتی بینا ہیلمیٹ والا ہے سمیق ڈشتی ہیلمیٹ والا ہے اس لئے سمیق ڈشتی کے نسانت پرورتی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اس کو کہیں کچھ ڈر نہیں لگتا ہے سب جانتا ہے وہ سب بسے بھوگوں میں پروڑتی ہو رہی اسے وہ بھی پتا ہے کہ کیوں ہو رہی ہے آتما نو بھوٹی میں نہیں روز ہو رہی تو اسے وہ بھی پتا ہے کیوں نہیں ہو رہی ہے انہی نہیں بن پا رہا اسے وہ بھی پتا ہے کیوں نہیں بن پا رہا یہ گھر کرسکی کے تھپیڑے پڑ رہا ہے یہ بھی پتا ہے کیوں پڑ رہے کہ کہیں پر بھی اسے سنسائد پریاں اند بزائے نہیں ہے اسے لئے وہ ہمارے جیسا مایہ چاری نہیں ہوتا انتا سمجھیں ہے نا کیونکہ وہ سب پتا ہے ایمانداری پتا ہے کہ اس کی کیا ہے اس لئے وہ چھپاتا ہے نہیں کچھ بھی اس سے پوچھو کہ تم پہ ساہی بھوگوں پروڑتی ہے ہاں ہوتی ہے بہی ہے کرتا ہوں تم سنپنچ اندر کے پہ ساہی بھوگ چھوڑتے کے وہ کہتا ہے نہیں چھوڑ رہا کھل میں آئے کے نہیں آیا وہ واسطہ میں جو اندر اس کے گیا ہے بھگوان آتما کے درسن ہے جو نشن پروڑتی ہے سوروپ کا پتا ہے اس کو کرم کے ادھے کی جاتی پتا ہے پریائے کی یوگ بتا پتا ہے پتا ہے کے نہیں آپ کو پتا ہے کے نہیں دو تین پر چلتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کرم کا ادھے آیا کس کو آیا پریائے کو آیا کہ درب میں آیا جلدی بولو پریائے میں آیا مہراج دیس کے پڑھنام کہاں ہوتے ہیں پریائے میں مل سباہوں میں تو ہے نہیں کرم کا نمت کس میں آیا پریائے میں ٹھیک ہے آیا نا تو پریائے کا گھان اسے ہے کہ کیا گھان ہے پریائے کا کہ یہ پریائے ایک سمجھ کی ہے یہ میرا سوروپ اس پریائے میں جو مہراج دیس کے پڑھنام ہو رہے ہیں ان کا کرتا درتا اس سبدوں میں نہیں ہے ایسے اس کی سردہ میں انتہ سمجھ میں آیا تو مجبوط کھڑا رہتا ہے اس کا بے گھان دگمگاتا نہیں ہے کیوں نہیں دگمگاتا کیونکہ اس کو پرینام میں ایک اتو نہیں ہے کیا نہیں ہے اور اس پریائے میں یہ مہراج دیس کے پڑھنام ہوئے تو اس میں اپادان کون ہے اور اس میں نمت کون ہے یہ سارا خیال ہے خیال میں ہے خیال مطلب خیال مطلب گیان نہیں کہہ رہا ہوں سردان کہہ رہا ہوں تو وہ دیکھو جو ہمیں لگتا ہے نا کہ صاحب اتنی پرستتیوں کے پیچ میں بھید گیان کیسے بنا رہتا ہے لگتا ہے نا سب کو صاحب اتنی پرستفیاں چلتی اور آپ کے جسا strap اندر بھید گیان بنا رہتا ہے اس آدار پہ بھید گیان بنا رہتا ہے کہ وہ ان پرناموں کو ان پریائےوں کو درب میں نہیں ملاتا درب میں نہیں ملاتا مانے میں راگی تویسی ہو گیا میں کروڈی ہو گیا میں مانی ہو گیا میں لوبی ہو گیا میں گرست ہو گیا میں جاگی ہو گیا میں سرابق ہو گیا وہ اے اس میں سیٹ ہو گیا میں پنڈت ہو گیا وہ ان سب پنڈتیوں کو اپنے چیتن میں نہیں ملاتا معنی ایکت نہیں کرتا اس لئے وہ سمیق دشتی بنا رہتا ہے